دوست یہ رنگ روپ یہ رونک بجا مگر میں زندہ کیا رہوں میرا تو دل ہی بھر گیا اور یہ سال بھی اداس رہا روٹ کر گیا تو اس سے ملے بغیر دسمبر گزر گیا یار یہ جس شاعر نے لکھی ہے بہت ہی غوب لکھی ہے موت پر کہ زندگی میں دو پل کوئی میرے پاس نہ بیٹھا زندگی میں کوئی دو پل میرے پاس نہ بیٹھا آج سب میرے پاس بیٹھے جا رہے تھے کوئی توفہ نہ مل آج تک آج پھولوں پہ پھول دیے جا رہے تھے ترز گئے تھے ہم کسی ایک ہاتھ کے لیے ترز گئے تھے ہم کسی ایک ہاتھ کے لیے کے لیے آج کاندھ ہوپے کاندھے دیے جا رہے تھے اور آج پتا چلا کہ موت کتنی حسین ہوتی ہے آج پتا چلا کہ موت کتنی حسین ہوتی ہے کمبخت ہم تو یوں ہی زندگی جیے جا رہے ہیں ہم تو یوں ہی زندگی جیے جا رہے ہیں تو گولو صاحب یہ میں نے خود لائن لکھی تھی یہ میرے خود کی اون لائن سا کہ نئے کپڑے بنا کے رو رہے ہیں ہم خوشیاں بنا کے رو رہے ہیں ہم خوشیاں بنا کے رو رہے ہیں ہماری عید بھی محرم جیسی ہے ہماری عید بھی محرم جیسی ہے گلے سب کو لگا کے رہے ہیں اور حقیقت جو کہ اب کسی سے ملنے کو دل نہیں کرتا اب کسی سے ملنے کو دل نہیں کرتا ہم سارے تیوہاروں پہ گھر میں سوڑے ہیں کیا بات ہے بھائی اور جو ایک حقیقت جو انسان سمجھنے والا وہ سمجھے گا کہ ہندو ہو مسلم ہو یا ہو پنجابی ہندو ہو مسلم ہو یا ہو پنجابی اچھے لوگ ہر قوم کے رو رہے ہیں اچھے لوگ ہر قوم کے رو رہے ہیں اور بھولو سب تیزی بھافی کہتے ہیں کہ بھری دنیا میں کوئی ہے جسے اپنا سمجھتے ہو بھری دنیا میں کوئی ہے جسے اپنا سمجھتے ہو تمہیں خود بھی سمجھتا ہے تم خود کو کیا سمجھتے ہو اور تمہیں ہر ایک سے شکوا تمہیں کوئی نہیں سمجھا تمہیں ہر ایک سے شکمہ تمہیں کوئی نہیں سمجھا ہرے یار برا مت ماننا تم بندے کو بندہ سمجھ دے ہو ایک حقیقت جو انسان سمجھنے والا وہ سمجھے گا کہ ہندو ہو مسلم ہو یا ہو پنجابی ہندو ہو مسلم ہو یا ہو پنجابی اچھے لوگ ہر قوم کرو رہے ہیں اور یہ تیرا کیسا انصاف ہے میرے مولا یہ تیرا کیسا انصاف ہے میرے مولا قتل عام سڑکوں پہ ہو رہے ہیں اور کسی کی عزت لوٹنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا کسی لڑکی کی عزت لوٹنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا پھول تیری بھی کیاری کے اچھے ہو رہے ہیں ہندو ہو مسلم ہو یا ہو پنجابی اچھے لوگ ہر قوم کرو رہے ہیں پہنچی ہے کس طرح سے میرے لب تک نہیں پتا پہنچی ہے کس طرح سے میرے لب تک نہیں پتا وہ بات جس کا خود مجھے اب تک نہیں پتا اچھا میں ہاتھ اٹھاؤں بتاؤں فلا فلا اچھا میں ہاتھ اٹھاؤں اور بتاؤں فلا فلا یعنی خدا کو میری طلب تک نہیں پتا اور کب سے ہے کیسے ہے کس قدر ہے نہیں پتا کب سے ہے کیسے ہے کس قدر ہے نہیں پتا مجھ کو تو اس جنون کا سبب تک نہیں پتا میں آج کامیاب ہوں خوشباش ہوں مگر میں آج کامیاب ہوں خوشباش ہوں مگر کیا فائدہ یار جب تک اسے نہیں پتا کیا فائدہ یار جب تک اسے نہیں پتا مجھ کو تو اس جنون کا سبب تک نہیں پتا مجھ کو اس جنون کا سبب علی زریون صاحب کہتے ہیں کہ تو کس پر غصہ کروں میں تو کس پر غصہ کروں میں کونسی دعا کروں کس پر غصہ کروں میں کونسی دعا کروں میں اگر وہ ملنے نہیں آ رہا ہے تو کیا کروں میں اگر وہ ملنے نہیں آ رہا تو کیا کروں میں جسے میں روز دعاوں میں مانگا کرتا تھا جسے میں روز دعاوں میں مانگا کرتا تھا اب اس کے حق میں بھلا کیسے بد دعا کروں میں وہ ملنے نہیں آ رہا تو کیا کروں میں اگر میں روڈ گیا تھا تو تم مجھے منانے آتے کاش میرے گصے پر تم مجھے سمجھانے آتے اور پلٹ کر مانگ لیتا میں معافی تم سے میری جان اگر تم مجھ پر حق جتانے آتے اور بھلے سجھوٹ میں الجی ہے دنیا یہاں بھلے ہی سجھوٹ میں الجی ہے دنیا یہاں میں مان لیتا ہر وہ بات جو تم مجھے بتانے آتے میں مان لیتا ہر وہ بات جو تم مجھے بتانے آتے میرے گصے کے وقت تو مجھے سمجھانے آتے